شبیق بھائی کا بہت بہت شکریہ عدا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھ جیسے ناگس آدمی کو اتنے بڑے جائنٹس کے ساتھ بٹھا دیا ان کا ذرف ہے یہ ڈاکٹر مفتی زبیر عثمانی صاحب مفتی عمر زبیر صاحب شرہودین شیخ صاحب اس کمپنی میں آپ نے صدیق کہاں بیچ میں فٹ آتا ہے بھئی تو آپ کا بہت بہت شکریہ ساتھ ہی بات تھوڑی سی عرض یہ کروں گا کہ ہم دیکھیں مایوسی کی بات تو ہے مسائل تو ہیں اس میں کوئی دھو رائے نہیں ہو سکتی اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں مسائل نہیں ہے پاکستان میں تو وہ جھوٹ بولتا ہے بہت مسائل ہیں مگر کیا صرف پاکستان کے مسائل ہیں کیا بیرونی ملک کے مسائل نہیں ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے وہ یو ایس کینیڈا بہت جانا ہوتا تھا ان کا تو وہ کہہتے ہیں وہاں پہ سکون ہے اور پاکستان میں آرام ہے موقع شادر ہوتے ہیں گھر میں کچھ کرنا ہے کسل دی ہو دی ہے اور وہاں جو بہرہا ہے کام تو کرنا پڑتے ہیں سارے لیکن سکون ہوتا ہے بہرحال ان کی بات کو دھوڑا تھا بڑھائیے پاکستان میں ایڈیولوجیکل جو انفرسٹرچر ہے نا ایک وجہ ہے فیجیکل انفرسٹرچر روڈ رستے یہ سب چیزیں ہیں فیرنشل سسٹم بینکنگ سسٹم انصاف کا سسٹم یہ سارا تو چلے نرم ہے کمزور ہے مگر جو ایڈیولوجیکل انفرسٹرچر ہے وہ بہت مصبوط ہے آپ کے بہرحال فاؤنڈیشنز میں اسلام موجود ہے وہ باؤنڈری تیہ ہے اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان بنا کیوں تھا یا پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہوتا تو اس کو لوگ بے اکوف ہی کہیں گے وہ ہے بے اکوف اس کو نظر نہیں آتا اندھا ہے وہ یہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں اس میں یہ بہت سولیڈ فاؤنڈیشنز ہیں ہمارے اس کے ان کو ہلانے کی کوشش کی جاری ہے بہت ہلانے کی کوشش کی جاری ہے کی بات کرنی ہے تو کیجئے نا پھر یورپ کی کیجئے نا پھر یو ایس میں کینیڈا میں ملیے ان پیرنٹ سے جو وہاں بیٹھے ہوئے مسلمان کتنے پریشان ہیں وہاں پہ میں ادارے کا ہوں ممبر گلوبل اسسوسیان اسلامی سکولز کا اب اسلامی سکولز کے اندر ہماری جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ تو پیرنٹس بوخلا گئے ہیں کہ ہم ان بچوں کو ہمارے بچوں کو ان سکولوں میں کیسے بیجیں جہاں پہ ہمجنس پہنسی پڑھائی جاتی ہے جہاں پہ ہماری ایک ہے دور کی ہمارے رشدار ہیں عزیز ہیں وہ اپنے آپ کو ہیشی نہیں کہتی وہ کہتے ہیں میں تو دے ہوں آپ ابھی بات کیجئے باہر کی جہاں پہ ایک لائن لگی ہوئی ہے کتار لگی ہوئے جانے کی تو ہم یہ کیوں نہیں بات کرتے وہاں بھی تو ایک کتار لگی ہوئی ہے جو لوگ رو رہے ہیں پاکستان آنا چاہتے ہیں وہاں بھی تو لوگ ہیں کیا وہاں کے فورن نیشنل پاکستان نہیں آ رہے یا دوسرے اسلامی ممالک نہیں جا رہے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب مسلمان اسلام ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ بھی تو دکھر کر دیں کہ جتنے مسلمان ہو رہے ہیں اس سے تھوڑا سا کم اس کا 80% تقریبا وہ دین چھوڑ ہے ہر سال جو ہے 90,000 لاکھ مسلمان دین چھوڑ ہیں ادھاد کی طرف جا رہے ہیں تو وہ فگر تو ہمارے نہیں ہیں در پاکستان میں اور اس نے کھل کے تو نہیں ہے اور وہاں کی جو گھر کے حالات ہیں وہاں جو لوگ جا کے بسے ہیں جو نوجوان جا رہے ہیں دو چار سال پانچ سال چھرا ہوتا ہے وہ اپنی کر لیتا ہے جو بھی یہ پیسے کمال لیتا ہے پھر تو شادی کرنی ہے پھر تمہیں رہنے ہے پھر تمہیں بچے کرنے ہیں کہا وہاں پھلو گے وہاں پھلو گے جہاں تمہارا بچہ بڑا ہوگا کہے گا بھئی میں تو اب میں نے اس مرک سے شادی کر لی اب آجائے اببہ ہماری شادی میں یہ اس کے لئے جا رہے ہیں وہاں پہ تو ہمیں یہ سب سوچنے کی ضرورت ہے کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں وہاں کے جو مسائلیں ان کو کیوں چھپائے جاتا ہے کیوں ہم صرف وہاں کی رونکیں سکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں سکولوں میں انگلیس کو ترمیز دی جاتی ہے ہر جگہ ہم فورن کلچر کو اچھا دکھاتے ہیں کیوں ہم ان کی برائیاں نہیں دکھاتے ہیں اب دیکھنے بردانی میں کیا ہو رہے ہیں آج ہنگام ہے وہاں کا رہنا آسان ہے وہاں مسلمانوں کے باہر نکلنا مشکل ہوگی ہے مارم ماری ہے آج آج کی رات ہے نا تازہ خبر ہے امریکہ میں نہیں ہوا پہلے یہ 911 جو وہاں تو کینیڈا رہتا ہمیں مشکل کینیڈا تو میں تو یونیورسٹی کے اندر رہا تھا جہاں پڑھے لکھے لوگ سنجھے ہوئے لوگ یونیورسٹی کا محول بہت محفوظ محول اس کے باوجود بھی مسئلہ مسائل تھے اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ مسائل تھے اور جو اس محول کے باہر عامی جگہوں پہ عوام کے سامنے رہتے ہیں وہاں تو مسائل کتنے تھے تو ہم بھول جائیں یہ سارے جو وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں اور کہنی پاکستان ہی برا ہے پاکستان کے الگ مسائل ہیں وہاں کے الگ مسائل ہیں یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے ہر جگہ مسئلے ہوں گے اور ہر جگہ یہ چیلنجز ہیں کرنا کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ جہاں ہم جس پوزیشن پہ ہیں جو ہمارے پاس جو کرنے کی چیزیں ہیں وہ ہم کریں اگر سکول پرنسپل ہے وہ اپنی سکول کو دیکھیں دیکھیں کیا ہو سکتا ہے اگر انہوں نے کیمریج کا آپٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اپشن نہیں ہے کہ میں سے باہر جانے کا تو پھر بھی اسلامیزشن کی طرف دیکھیں دیکھیں نا کیا پڑھاتے ہیں اس کے اندر ہی رہے کہ کچھ کریں کچھ تو کریں کچھ تو سوچیں کہ یا بچہ اس کا جا کے کچھ اور ہی سوچ کے اوپر بڑا ہو رہا ہے ذمہ داریہ ہے نا سب کی سکول والوں کی علم ذمہ داری ہے حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے کیوں ہمارے لوگ جو ہے کیوں عدالت انگلیش میں چلتی ہے پاکستان کی عدالت ہے کبھار کی عدالت ہے کیوں انگلیش کو کبھار نہیں بھیگتا ہے ہم لوگ اس کو گھر ہوتے ہیں اردو پر ہماری لینگویج میں کہ اگر ہمارے جو اشرافیاں ہیں اگر ہماری حکومت ہے وہی جو ہے انگریزی کو فروغ دے گی تو ٹھیک ہے پھر تو یہی ہونا ہے نیچے تک یہی آئے گا اس کا فال بیک تو آئے گا نا ٹھیک ہے کیوں ہماری ایڈوڈیسمنٹ انگریزی میں ہوتی ہیں آپ مجھے کراچی میں چلے آئیے سکولوں کے بورٹ چلے آئیے کورپیٹ کے ایڈوڈیسمنٹ ہماری جو بزنس ہے ہم لوگ باہر بھی بزنس کرتے ہیں سعودہ ایفرے کا بھی کرتے ہیں کینیڈا میں میرا آنا جانا ہوتا ہے میڈلیس میں کرتے ہیں کئی کول میں ایسا نہیں ہوتا وہ کہنے ہیں پہلے اربی میں بورٹ لگاؤ تم اربی میں بورٹ لگاؤ پھر انگریزی میں سائیڈ میں لکھتا نا نہیں لگانے دیتے اپنی زبان کا فروب اپنی زبان کا کینیڈا میں قانون ہے انگریزی کے ساتھ فرانسیسی ہوگی دو زبان ہیں وہاں کی اگر کئی اور چھوٹے صبحوں میں دوسری زبان ہیں تو وہ ہوگی